اللہ عصد الدین و عصی صاحب کو سلامت رکھے آمین اور یہ اور میں جو شیر پیش کر رہا ہوں میں گزارش کرتا ہوں عصد الدین صاحب کو کہ وہ میرے شیر کی حسن لفظائی کریں اور آپ اس شیر پہ صرف آمین بولیے گا میں ابھی آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے عمیش شاہ نے کہا کہ صاحب میں راہل گاندی، مایاوتی اور اکلیج کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ این آر سی پہ بات کر لیں عصد الدین صاحب پر نام لینے کی ہمت نہیں پڑی انہیں اگر وہ چاہتے اگر اتنی ہمت ہے تو یہ کہیں بھی آ کر عصد الدین صاحب کو چیلنج دیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور این آر سی پہ بات کر لیں میں جانتا ہوں کہ ان کی افعاد کیا ہے وہ کتنے بڑے لوگ ہیں اب میں شیر پڑھ رہا ہوں یہ کھڑو ہو کے آپ لوگ اس کی تائید کریے گا ملاجہ فرمائے گا سمار تنمائیں ملاجہ فرمائیں کرم جو مجھ پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے کرم جو ان پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفہ کا ہے بہت سر پھری ہوا کا ہے ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفہ کا ہے یزید وقت کے آگے یہ جھک نہیں سکتا یزید وقت کے آگے میں جھک نہیں سکتا میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے احزات مجھے حکم ہے ایک غزل کے لیے وقت بہت کم ہے اور دو شاعر بچے ہیں جلدی جلدی میں بنا دورائے ہوئے شعر پڑھ دوں گا ایک مطلع اور ایک شعر پھر وہ غزل کے دو تین شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں سماتھ رمائے گا یہ جن کو بڑا غرور ہے ان کی نظر ہے اور ہم جس روز یہ چاہیں گے یہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا شاہین باق کی خواتین اور حیدر آباد کے مرد جس روز سڑکوں پر آ جائیں گے ہندوستان میں نیا انقلاب آ جائے گا میں ایک شعر پڑھ لاؤں سماتھ رمائے گا اچھے اچھے ناموں کی تختیاں جلا دینا اچھے اچھے ناموں کی اچھے اچھے ناموں کی تختیاں جلا دینا ظلم کرنے والوں کی اور حیدر آباد کے نوجوانوں کی نظر شیر ہے دربدر بٹکے نہ کیا دفتروں کے جنگل میں دربدر بٹکے نہ کیا دربدر بٹکے نہ کیا بیلچے اٹھا لینا اوہ شیئر دیکھئے موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی موت سے جو ڈر جاؤ